یہ واشروب میں واشروب بھی کلین ہے فری وائی فائی ہے نا فری وائی فائی فری وائی فائی نیٹ کنیکٹ ہو جائے گا فری لانڈری سرویس سارے حاجیوں کے لیے یہاں پہ انتظام ہوتا ہے انڈیا پاکستان سب کے لیے اور یہ 24x7 بسز جاتے ہیں عزیزیا سے حرم کو آپ کبھی بھی یوز کر سکتے ہیں آپ کو دن میں جانا ہے رات میں جانا ہے 24x7 ایویلیبل رہیں گی یہ سارے بسز فری سرویس ہے سب سے سستہ اور اچھا مارکیٹ بھی لگتا ہے سارے حاجیوں کے لیے آپ جہاں رہتے ہیں اس کے سامنے ہی سارا کچھ لگا رہتا ہے خجورے کپڑے تذبیع جانما سب کچھ ملے گا السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو می چینل آج کا ولوگ بہت ہی خاص ہے کیونکہ سارے حاجی جو انڈیا سے پاکستان سے بنگلہ دیش سے حج پیکیج میں آ رہے ہیں حج کمیٹے سے آ رہے ہیں جو گورنمنٹ پیکج میں آتے ہیں ان کے لیے آج یہ ولوگ ہے ان کی جگہ میں دکھاؤں گی ان کو کہاں رکھا جاتا ہے ان کو کیا کیا فیسیلیٹیز دی جاتی ہے اور ان کا ایکومیڈیشن کس طرح سے ہوتا ہے ان کی بس سرویس ہر چیز آج اس ولوگ میں آپ کو دیکھنے کو ملے گی تو اس ولوگ میں آپ اینڈ تک بنے رہے نامے آپ لوگوں کو ان کا کس طرح سے بیڈ ہوتا ہے ان کا کیچن کس طرح سے ہوتا ہے اور کیا کیا ان کو پروائیڈ کرتے ہیں ان کو فری وائ فائی بھی دیتے ہیں انشاءاللہ ہمیں اندر جا کے آپ کو رومز دکھاؤں گی کس طرح سے سارے انڈیا پاکستان سے جو حج کمیٹی سے آتے ہیں یہ ان کے لیے ہے تو یہ ولوگ آپ مس نہ کریں یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھنا اور میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب بھی ساتھ ساتھ کرنا یہ دیکھئے یہ بیلڈنگ کچھ اس طرح سے ہوتی ہے ایک بیلڈنگ میں کم سے کم دیڑھ سو سے دو سو ہاجیوں کو رکھا جاتا ہے تو آگے ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سب کچھ ڈیٹیلز جانیں گے تو میرے ساتھ ویڈیو میں بنے رہنا میں پورا ڈیٹیل میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی کہ کس طرح سے حج کمیٹی سے جو ہاجی آتے ہیں انڈیا سے پاکستان سے ان کو کس طرح سے رکھا جاتا ہے آج یہ بلوگ میں یہ سب کچھ دیکھنے کو ملے گا تو چلیے ویڈیو دیکھتے ہیں یہ جو ہج ہاؤس ہے پاکستان انڈیا سارے ہاجیوں کا یہ آزیزیا بول کے ایک سٹریٹ ہے مکہ میں وہاں پہ یہ سارے بیلڈنگ لوکیٹڈ ہیں موجود ہیں آپ جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں ہر بیلڈنگ کے سامنے انڈیا ہج ہاؤس کے لیے انڈیا کا فلیک لگایا ہوا ہے اور وہ نمبر لکھا ہوا ہے ویسے ہی سیم پاکستان کے لیے پاکستان کا جھنڈا لگایا ہوا ہے مطلب اپنی اپنے کنٹری کے فلیکس وہاں پہ لگائے ہوئے ہوتے ہیں جیسا کہ آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے جتنی بھی اطراف بلڈنگز آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سارے ہج کمیٹی سے آنے والے حاجیوں کے لیے مقرر کیے ہوتے ہیں اور یہ ان کا انتظام یہاں پہ ہوتا ہے ماشاءاللہ بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیو ہونے والی ہے پوری انفرمیشن کے ساتھ آج میں یہ ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی یہ سارے بلڈنگز جو دیکھ رہے ہیں لائن سے سارے انڈیا ہج ہاؤس سے جو آتے ہیں ان کے لیے ہیں مہتی اچھا منظر ہوتا ہے ماشاءاللہ اور بلڈنگز کے سامنے بلکل دیکھئے گارڈن بھی ہے یہاں پہ سارے سٹالز لگتے ہیں میں آگے وہ بھی دکھاؤں گی کہ کس طرح سے مارکٹ بھی لگتی ہے اور گارڈن میں آپ بیڑھ بھی سکتے ہیں شام کے وقت ماشاءاللہ اسی طرح سے دوسرے بلڈنگز میں جیسے کہ یہ دیکھئے یہ پاکستان حاجیوں کے لیے یہ بلڈنگ ہے تو یہاں پہ پاکستان حاجی رہیں گے ہمارے جو بھی حج کمیٹی سے آئیں گے ان کے لیے ہے یہ فرنڈز اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پہ یہ سارے یہ جو ابھی بلڈنگ نظر آ رہی ہے یہ پاکستان حاجیوں کے لیے ہے جو حج کمیٹی سے گورنمنٹ کے پیکج میں آتے ہیں ان کے کنٹری سے تو یہ یہ لوگ یہاں پہ رہیں گے اور ساتھی میں وہاں پہ ریسٹورنٹس بھی ملیں گے کھانے کے لیے اگر آپ کا دل نہیں ہے جو ایجنٹس آپ کو پروائیڈ کرتے ہیں کھانا جو دیتے ہیں وہ اگر کھانا نہیں چاہتے تو آپ بلکل فکر نہ کریں انڈیا اور پاکستان دونوں کنٹری کا دونوں کا کھانا آپ لوگوں کو وہی ٹیسٹ انشاءاللہ مل جائے گا آپ جیسے کی دیکھ سکتے ہیں میں سکرین پہ دکھا رہی ہوں کہ وہاں پہ ایک اسی ایریا میں ایک ریسٹورنٹ ہے ایسا نہیں کسی پاکستان جا کے کھا سکتے ہیں وہاں پہ انڈینز پہ جا کے کھا سکتے ہیں دیکھئے حج مینا بہت ہی اچھا انتظام ہوتا ہے حج کمیٹی سے آنے والوں کے لیے بھی تو آپ بلکل بھی نہ مایوس نہ ہو کی نہیں ہوگا ایسے کچھ نہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کوئی مطام فیصل بول کر ہے میں کوئی پروموشن نہیں کر رہی ہوں فرنڈز بس میں دکھا رہی ہوں کہ اسی ایریا میں موجود ہے ماشاءاللہ یہ دیکھئے میں نے اتنے نزدیک سے شوٹ کیا تھا کہ اتنے گرم گرم پرانٹے وغیرہ بنا رہے تھے یہ بس دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ سب کچھ ملتا ہے اور بس کچھ نہیں کہ آپ بے فکر ہو جائے آپ کو کھانے کے لیے ورائیٹی بھی ملیں گے یہ ہم اب اندر ایکومڈیشن میں کس طرح سے انتظام ہوتا ہے وہ دیکھتے ہیں یہ دیکھئے ایک چھوٹا سا کچھن ہوتا ہے ایسا نہیں کہ آپ لوگ یہاں پر کھانا وانا بنائیں گے آپ کو بنانا ہے تو بنا سکتے ہیں نہیں تو چائے وغیرہ اگر آپ کو بنانا ہے تو وہ بنا سکتے ہیں اگر کچھ بھی اگر دل آپ کا کر رہے تو بنا کے بھی کھا سکتے ہیں دیکھئے اس طرح سے کلین کلین رومز رہیں گے اور ما شاء اللہ یہ بھائی صاحب ہمیں بہت ہی اچھے سے دکھا رہے تھے گھما کے یہ دیکھئے واش روم واش روم بھی بہت کلین ہے نہانے کے لیے وہ کارنر میں اور واش بیسن ہے سب کچھ ہے بہت کلین فیسیلیٹی ہوتی ہے یہاں پہ دیکھیں بلکل گھر کے طرح اپنے ہاؤس میمبرز جو ہوتے ہیں دیکھیں ابھی ایک روم میں چار بیڈ لگے ہوں گے چار میمبرز ایک روم میں رہ سکتے ہیں جو ایک فیملی سے آ رہے ہیں ان کے لیے بھی بہت اچھا ہو جائے گا ایک اے سی بھی رہے گی بیڈ رہے گا ایک چھوٹا سا فریج رہے گا فریج کچن میں بھی رہے گا وہ آگے میں دکھاؤں گی گالی چا رہے گا اور کبڑ رہے گا آپ کو چھوٹا سا کپڑے وغیرہ رکھنے کے لیے اور جاہ نواز کا انتظام ہوگا آگے آگے آپ ویڈیو میں دیکھیں گے یہ انڈیا اور پاکستان دونوں حاجیوں کے لیے اسی طرح کا انتظام رہے گا ماشاءاللہ یہ دیکھئے ہر کمرے میں یا تو تین بیڈ یا تو چار بیڈ کا ایک کمرہ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ایک فریج بھی دیتے ہیں آپ کو کچھ بھی فروٹس وغیرہ رکھ سکتے ہیں اپنی پرسنل چیزیں کچھ بھی ہے تو تو یہ دیکھیں بہت سارے روم ہوتے ہیں جیسا کہ میں بتا رہی تھی کہ ایک بلڈنگ میں دیڑھ سو سے دو سو حاجی رہیں گے تو یہ اندر کا انتظام کچھ اس طرح سے ہوتا ہے یہ کوئی دکھاتا نہیں ہے جو میں اس وقت دکھا رہی ہوں دیکھئے ہم اندر جا کے پورا لٹرلی آپ کو میں دکھا رہی ہوں کس طرح سے روم ہوتے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھئے یہاں سے پوری طرح سے ادھر بھی جائیں گے تو بہت سارے کمرے ادھر بھی جائیں گے تو اب میرا یہ مقصد کیا ہے پتا ہے دکھانے کا کہ اگر آپ ایک ساتھ فیملی بھی آ رہی ہے پوری ایک فیملی بھی آ رہی تو دو کمروں میں آجو باجو کے دو کمروں میں بھی آپ لوگ رہ سکتے ہیں ہج کے دوران بیسے تو ہج کے لیے آپ لوگوں کو مینا میں یہ پانچ سے ساتھ دن رہنا پڑتا ہے اس کے بعد جو باقی کے دن ہوتے ہیں وہ آپ یہاں پہ گزار سکتے ہیں کلین کلین ہوتیل مطلب رومز بہت اچھے ہیں بلکل ہوتیل کی طرح ہی ہے بس یہ ہاؤسنگ ایکومیڈیشن کی طرح ہے یہ ہوتیل نہیں ہے تو آپ کو کھانے کا انتظام بھی ہوگا آپ کی روم تک کھانا پہنچا دیا جائے گا ماشاءاللہ یہ دیکھ رہے ہیں آپ کتنا بڑا ایکومیڈیشن ہے ہر جگہ ہر کمرے میں بیٹس لگے ہوئے یہ دیکھئے لائٹس لگا لگا کے وہ بھی دکھا رہا ہے بہت اچھا اور دیکھ رہے ہیں سارے بلانکٹس جو ہیں لانڈری سے پورے واش ہو کے آتے ہیں ہر ایک کمرے میں کتنا کلین لینیس کا خیال رکھا گیا ہے ماشاءاللہ انڈین اور پاکستانی حاجیوں کے لیے اور بنگلہ دیشی حاجیوں کے لیے بھی جو گورنمنٹ پیکٹس سے آتے ہیں یہ ان کا انتظام ایسے ہوتا ہے واش بیسن رہے گا چھوٹا سا کچن ہر دو بیڈروم کے بیچ میں ایک کچن رہے گا اگر آپ کو چاہیے تو آپ پکا سکتے ہیں کچھ بھی کھانا وانا اگر آپ کا دل کر رہا ہے نہیں تو ویسے تو وہ کھانا بھی پروائیڈ کرتے ہیں یہ دیکھیں فرنڈز میں ہر ایک باتروم میں جا کے لیٹرلی چیک کر رہی تھی بہت ہی کلین باتروم تھے سب کچھ بہت کلین تھا انشاءاللہ آپ آئیں گے تو کچھ بھی پرابلم نہیں ہوگی یہ دیکھیں یہاں پہ نا فری وائ فائی کا راؤٹر بھی لگا ہوا ہے ہر حاجی کو فری انٹرنیٹ ملے گا تاکہ آپ اپنے ملک اپنے گھروں پر دیکھ رہی تھی ماشاءاللہ بہت ہی پیارا انتظام کر رہے ہیں اس بار بھی حاجیوں کے لیے سبحان اللہ یہ دیکھیں فرنڈز یہ سارے بسز جو کھڑے ہوئے ہیں اسی طرح سے جیسے بھارت انڈیا لکھا ہوا ہے دوسرے بسز بھی ہوتے ہیں جہاں پہ پاکستان لکھا ہوتا ہے بانگلہ دیش لکھا ہوتا ہے تو وہ بسز جو ہیں اپنے اپنے حاجیوں کو حرم لے کر جائیں گے یہاں سے تو یہاں سے آپ سیدھے حرم جائیں گے آرام سے 24x7 کبھی بھی جا سکتے آپ کو دن میں جانا ہے رات میں جانا ہے ہر وقت یہ بسز موجود رہیں گے یہ فری سرویس رہے گی آپ کو یہاں سے حرم تک جانے کے لیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھئے فرنڈز آپ کو شاپنگ کرنے کے لیے کہیں دوسری جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ جہاں پہ رہتے ہیں اسی کے نیچے ساری وہ ایریا جیسا میں بتا رہی تھی آزیزیا وہاں پہ آپ کو ہر ایک چیز خریدنے کا آپ کو پورا موقع ملے گا کیونکہ وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ سکرین پہ خجوریں حاجیاں خرید رہے ہیں یہ خجور وہاں پہ ملتے ہیں ہر طرح کے خجور آپ خرید سکتے ہیں یہاں پہ دیکھئے فنگر رینگز وغیرہ تذبی بھی ملتی ہے میں آگے آگے دکھاؤں گی یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے حاجی خریداری کر رہے ہیں آپ بھی چاہے تو خریداری شاپنگ کر سکتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ دیکھیں بہت بڑی مارکٹ بھی لگتی ہے آپ کو جو چاہیے وہ مل جائے گا یہاں پہ جا نماز ہر چیز جیسا کی دیکھئے یہاں پہ ابھی یہ گاڑی میں جا نماز بیچ رہے ہیں بہت ورائٹی کے جا نماز لے کر آتے ہیں جو حرم کے قریب ملتے ہیں وہ سارا کچھ یہاں پہ بھی آپ کو ملے گا اور کپڑے بھی بیچتے ہیں وہاں پہ اب جیسے دیکھئے توپ آپ کو خریدنا ہے سعودی کا اٹائر خریدنا ہے تو وہ بھی آپ خرید سکتے ہیں تو یہاں پہ شاپنگ سب کچھ آپ کر سکتے ہیں آپ بلکل فکر نہ کریں یہ سارے وہ ہاجیوں کے لیے جو گورنمنٹ پیکچ سے آتے ہیں ماشاءاللہ آپ کو امید کرتی ہوں یہ ویڈیو بہت ہیل فل ہوئی ہوگی بہت اچھا انتظام ہوتا ہے اب بلکل بلکل بھی ٹینشن فری ہو جائے تو فرنڈز یہ تھا میرا آج کا ایک چھوٹا سا بلوگ یہ دکھانے کی میں کوشش کر رہی تھی اس میں کی انڈین حج کمیٹی کے طرف سے جو حاجی آتے ہیں حج کرنے کیلئے ان کا انتظام کس طرح سے ہوتا ہے اور اندر کس طرح سے سارا کچھ انتظام کرتے ہیں تو امید کرتی ہوں یہ بلوگ آپ کو پسند آیا ہوگا میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کرنا اور لائک ضرور کرنا اگر آپ کو پسند آتا ہے تو چلو ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں ایک نئے اچھے سی ٹاپک کے ساتھ جو بہت ہی یوسفول ہوگا آپ سب کے لئے وہ میں انشاءاللہ لے کر آوں گی اللہ حافظ